لائیو نیوز خبر تو پکی ہے اس پورے پراکرن میں مائک بند کر دی جب اس کو آف کر دی اور ادھر پونڈ شور مچا رہا ہے جو شور مچا رہا ہے بولا بھی اس طور پر پر اس پورے پراکرن میں افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی جنتہ اور جنتہ کے حطوں کو لے کر بہار اور بہاریوں کی سمسیہ کو لے کر کوئی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں تمام راجنیتک دلوں کے پاس پوری فرصت ہے کسی ویکتی وشیج پر ہو رہی کاروائی کو لے کر مارچ کرنے کی آندولن کرنے کی اپنی آواز کو اٹھانے کی پر جس طریقے سے بہار میں بہاریوں کی پرطارنہ کی جا رہی ہے ان کا اتپیڑن ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی راجنیتک دل کے پاس فرصت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے اور یہ ستہ دھاری جتنے دل ہیں جو گھمنٹ سے بولتے ہیں بھئیہ کہ ساتھ ساتھ دلوں کا گڑبندن ساتھ ساتھ دلوں کا گڑبندن کیا ان ساتھ دلوں کے گڑبندن میں کوئی ایک دل یا کوئی ایک نیتہ ایسا نہیں ہے جو جنتہ کے ساتھ ہو رہے ہیں انیائے کو لے کر آواز اٹھائے آج سے لگ بگ دو مہینے پہلے سے ہم لوگ بار بار اس بات کی ہم لوگ آشنکہ ہم لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ بہار میں بجلی کے دام بڑھنے والے ہیں اور بھئی بجلی کے دام بڑھنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اس سے پوری بجٹنگ آپ کی ہلتی ہے مہینے بھر کا ہر گری پریوار کا بجٹ اس میں بگڑتا ہے اور یہ صرف ایک بجلی کا بل بڑھنا ہی نہیں ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ بھئیہ پنکہ بجلی ہو گیا ہمارا مہینے کا بل بڑھ گیا ہر چیز کے دام اس میں بڑھتے ہیں ادیو کے دام بڑھتے ہیں مینوفیکچرنگ کے دام بڑھتے ہیں پروڈکس کے دام بڑھتے ہیں ہر چیز پر اثر پڑتا ہے اوبرال مہنگائی سے بڑھتی ہے اور کتنی سہجتہ سے کتنی سرلتہ سے مکہ مندری نتیش کمار جی نے بیہار دیوز کا گفٹ اپہار بیہار کی جنتہ کو بجلی کے بل میں بڑھاتری کر کر انہوں نے دی جہاں ایک طرف ہم لوگ بیہار دیوز منا رہے ہیں ہم لوگ بیہار کی گورف گاتھا گا رہے ہیں گورف شالی اتحاس کو ہم لوگ یاد کر رہے ہیں وہیں مکہ مندری جی نے بہت سہجتہ سے اور کہا کیا انہوں نے کہ چوبیس پرتیشت ایک چوبیس دشملہ ایک پرتیشت کہ ہم لوگ اس میں بردی کر رہے ہیں جبکہ اگر اس کو صحیح سے اگر اس کو دیکھا جائے تو جہاں نیجی جو بھوکتا ہیں ان کے بل میں ڈیڑھ گنیاں کہ اس میں بردی ہوئی ہے تو وہیں ادیوگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو لگ بک 35 سے 55 پرتیشت کی اس میں بردی ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے یہ پورا بائفرکیشن میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ آپ کے ساتھ ساجہ بھی کیے گئے ہیں تو اس میں جہاں جو نیجی جو یوزرز ہیں اس میں ڈیڑھ گنے کی ہوئی ہے تو وہیں جو دیوگ لگانے والے ہیں جو دیمی ہیں یا جن کی فیکٹریز ہیں جن کے ادیوگ ہیں اس میں 35 سے 55 پرتیشت کی اس میں بردی ہوئی ہے ہم لوگوں نے کئی بار اس سے پہلے بھی بی ای آر سی کو بھی ایک پتر کے مادیم سے بھی ہم لوگوں نے ان سے آگرا کیا اور ہم لوگوں نے صرف ان سے آگرا نہیں کیا اگر آپ میرا یہ پتر اگر آپ دیکھیں گے جس کو ہم لوگوں نے ساتھ میں سگلنگ بھی ہم لوگوں نے کیا ہے اس میں ہم لوگوں نے ان کو سلیوشن دیا تھا کہ بھئی کیسے بجلی کے داموں کو آپ نیانترت کر سکتے ہیں اس سلیوشن کو دیتے ہوئے ہم لوگوں نے ان سے آگرا کیا تھا کہ آپ ایک پروڈیکٹیڈ بیلنس شیٹ آپ تیار کیتے ہیں اور آپ کر کے ایک بار دیکھتے آپ ایک پروڈیکٹیڈ بیلنس شیٹ کو آپ تیار کر کے دیکھتے جہاں پر آپ وہ آنکھلے ڈالتے جو پیرامیٹرز کے بھیتر ہیں بھئی سب سے کم دروپر بجلی آج کی تاریخ میں اڈیسہ خریدہ کیوں نہیں آپ کم دروپر بجلی خریدتے ہیں مکہ مندری جی اور کتنے شان سے مکہ مندری نتیش کمار جی پٹنا میں جو ایک کارکرم ہو رہا تھا جب اس سے ایک دن پہلے ہم لوگوں نے مانگ کی تھی کہ کیوں نہیں گریب برس سے آنے والے لوگ کو سرٹن یونٹس تک بجلی مفت کی جائے تو چھوڑتے ہیں مکہ مندری کیا بولتے ہیں کہ کچھ لوگ جو مفت میں بجلی کی بات کرتا ہے ان لوگ کو پتا ہے کتنا مہنگا بجلی خریدتے ہیں بھئی کیوں مہنگی بجلی خریدتے ہیں یہی تو ہم لوگ کا سوال ہے آپ بنزپر باقی راجوں کے آپ دیکھ لیجئے یہ آنکڑے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ساجہ کیے ہیں آپ باقی راجیں دیکھ لیجئے بیہار چار روپے چھبیس پیسا اڈیسہ دو روپے چھہلیس پیسا ہیمارچل دو روپے ستہ آون پیسا جمہو کشمی دو روپے ستتر پیسا گوہ دو روپے اٹھیاسی پیسا کہلہ دو روپے چھہاسی پیسا تو کیوں بھائی بیہار اتنی مہنگے درو پر بجلی خرید رہا لگ بگ دگنے دام پر اور یہ دگنے دام پر آپ بجلی خرید ہی نہیں رہے بلکہ جب آپ اس کو سبسیڈیز دیتے ہیں ان کمپنی کو تو وہ بھیس میں جڑتا ہے اس کا بھی ذکر ہم لوگوں نے دیا کیا ہے کون سے پندے پر ہم لوگوں نے اس کو لکھا ہے پیس نمبر لازٹ پیس میں گیارہ نمبر پوائنٹ گیارہ ہم لوگوں نے لکھا ہے سرکار ایک اور دھوکہ جنتہ کے ساتھ کر رہی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ دھارن کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی پانچ روپے کا سمان خرید کے اس کو دس روپے میں اگر کوئی پانچ کا سمان دس روپے میں خرید رہا ہے بھائی جو بجلی آپ دو روپے میں خرید سکتے ہیں آپ اس کو کائکلے چار روپے میں خریدے ہیں پہلے تو آپ دھوکنا خریدی رہے ہیں ادھارن کے طور پر پانچ کا سمان کوئی دس روپے میں خرید رہا ہے اور اس پر تین روپے کی وہ سبسیڈی دے رہا ہے تو فائیو روپیز پلس تھری روپیز ٹوٹل تو آٹھ روپے آپ خلج کر رہے ہیں تو اس کو آپ وصول لیں گے کیسے آپ دھمتہ سہی آپ وصول لیں گے اور یہی کام یہی کام یہ سرکار کر رہی ہے اور یہ سرکار انہی لوگوں نے آج سے ایک سال پہلے بی آر سی کو کونسی تاریخ تھی وہ چودہ دو دو ہزار بائیس چودہ دو دو ہزار بائیس کو ان لوگوں نے بی آر سی کو کہا تھا کہ بھائی آپ آپ اپنے لوسز کو کم کیجئے بل بڑھانے کی بجائے وہ بھوکتاؤں پر اس کا بوش ڈالنے کی بجائے آپ اپنے لوسز کو کم کرنے کا کام کیجئے اور یہ آپ تمام لوگوں نے پرینڈ الیکٹرونک اور شوشل میڈیا پر پرمکتہ سے یہ خبر چلی بھی بجلی در میں بڑھوتری نہیں بجلی مہنگی کرنے کی بجائے نقصان کم کرے کمپنیاں یہ ایک سال پہلے کہا گیا بھئی اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہاں پر جب نقصان کم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کم سے کم بھئی آپ اس کو سمیہ تو دیں گے کی نہیں دیں گے یا وہ کمپنیاں سمیہ لیں گی کی نہیں لیں گے کہ بھئی کیسے ہم اپنے لوسز کو کم کر سکتے ہیں اے ڈی این سی کو کیسے ہم لوگ اس کو نیانتریز ہم لوگ کر سکتے ہیں بینا ان چیزوں پر ادھیان کیے ہوئے بینا ان چیزوں کو ورک آؤٹ کیے ہوئے محض چار مہینے کے بھی تر ان لوگوں نے بجلی کے داموں کو چالیس پرتیشت بڑھانے کا پرستاولوں نے بھیج دیا اور ہماری کمزور سرکار اور ہمارے کمزور مکہ منتری اور میں کمزور میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کیسے نتمستق ہے ہمارے مکہ منتری اپنے ادھکاریوں کے سامنے یہ اس میں درشاد محض چار مہینے کے بھی تر بی آر سی کے نے پرستاول دے دیا اس کو چالیس پرتیشت بڑھانے کا اور مکہ منتری نتیش کمار جی ان کے سامنے نتمستق ہو گئے اور آج یہ فیصلہ لے لیا جاتا ہے کہ بھئیہ بجلی کے داموں کو بڑھا دیا جائے گا کیوں نہیں اس کی اوپر ورک آؤٹ کیا گیا بھئی سب سے سرل طریقہ ہے نا جنتہ کے اوپر آپ بوچ ڈال دیجئے بیہار کی جنتہ ہے بھئیہ ویسے ہی گریب لوگ ہیں جہاں اتنی مہنگائی کی مار یہ لوگ جھیل رہے ہیں اور مہنگائی کی مار جھیلیں گے پر اس کے ریپکرشن سوچئے اس کے ریپکرشن دیکھئے جہاں ہم لوگ ایک بکست بیہار بنانے کی بات کرتے ہیں جہاں لوگ جنشکتی پارٹی راملاس بیہار بیہاری فرس کی بات کر رہی ہے کیسے بیہار کے ستہ دھاری دلوں نے بیہار کو برباد کرنے کا پرند لے کر یہ لوگ نکلیں کیسے ادھیوں کھلیں گے بھئی یہاں پہ بتائیے مجھے کیوں کوئی ادھیمی یہاں پر آئے گا کیوں کوئی انویسٹر یہاں پر آئے گا بھئیہ جب اس کو پتا ہے کہ اس کی لاغت ہی اتنی مہنگی ہوگی کیوں نہیں وہ بگل کے راجم میں جائے گا جہاں پہ اس کو کم داموں پر بجھلی مل رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ کوئی نویشک بیہار میں نہیں آ رہا نہ تو کوئی نویشک آ رہا اور آنے والے دن کی بھی میں کوئی بھوشے بکتہ نہیں ہوں پر میں کم سے کم اتنا تو پڑھا لکھا ہوں اتنا جانکار ہوں کہ میں اتنا میں سمجھ کے کہہ سکتا ہوں کہ بھئیہ جو لوگ یہاں پہ ادھیوگ لگا کے بھی بیٹھے ہوں وہ لوگ بھی چھوڑ چھوڑ کے جائیں گے جن کو ہاف ریٹ میں اگر وہ اپنے گوڈز کو اگر وہ منفیکچر کر سکتے کسی بغل کے راجے میں جا کر تو وہ کیوں بیہار میں کام کریں گے بھئیہ پہلے تو یہاں پہ سب یواؤں کا پلائن ہو رہا تھا پر وہ دن دور نہیں ہے جب یہاں سے ادھیوگوں کا بھی پلائن ہونا شروع ہو جائے گا ادھیوگوں کا یہاں سے پلائن ہونا شروع ہو جائے گا کون سسٹین کر پائے گا بھئیہ ان بڑے ویداموں کے سامنے کون ٹک پائے گا یہاں پہ پر اس دشاں میں مکھے منتری کی سوچ ہی نہیں ہے وہ سوچیں گے ہی نہیں اس بارے میں پہلے ہی یہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہے جو تھوڑی بہت انڈسٹریز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ان لوگ کو انہوں نے اتنا پرطاڑت کر دیا جس دن سے یہ دام بڑے ہیں یا جس دن سے دام بڑھنے کی آشنکہ ہے اس دن سے آئے دن گری پریوار کے تو لوگ آہی رہے ہیں بھئیہ سمارٹ میٹرز اور ان کے تحتوں ان لوگ کو لوٹا ہی جا رہا ہے وہ لوگ تو آہی رہے ہیں پر ساتھ میں جتنے جن لوگوں نے ادیوگ یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں وہ لوگ پریشان ہیں بھئیہ کتنا تو ہم کو بھناپا نہیں ہوتا جتنا آپ اس کی لاغت میں انویسمنٹ اب ہم لوگ کی بڑھ جائے لائیو نیوز خبر تو پکی ہے